اسلام علیکم جی آج کافی بھاری وقت گزرا ہے پی ایم ایل اینڈ کے اوپر اور اب تک کی ان کی جو سٹریٹیجی ہے وہ لگتی ہے کہ وہ موپ کے بل گرنے والی ہے اس کے دو پہلوں ہیں ایک سیاسی پہلوں ہے ایک عدالتی پہلوں ہے ہم دونوں پہلوں کی آج بات کریں گے لیکن پہلے ہم سیاسی پہلوں کے اوپر جو ہے وہ نظر ڈال لیتے ہیں پی ایم ایل اینڈ کے جو اتحادی ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب پی ایم ایل اینڈ کے لیے بلکہ پی ڈی ایم کے اتحادی ہیں پی ڈی ایم وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے نگل گئے تھے پی ڈی ایم میں سے پہلے انہوں نے اندر سے توڑی تھی پی ڈی ایم کیونکہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل آہ کمر جوید باجوا صاحب کا اور ان کے دستے راست جناب فیض حمید صاحب کا یہی حکم تھا تو پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوتی تھی ایک تماشا لگا ہوتا تھا میڈیا کے اوپر اور اندر سے ایک ایک تقریر ایک ایک ٹکرز تک جو اندر جو کلوز ڈور میٹنگ ہوتی تھی اس کے ٹکرز تک میڈیا کے اوپر چل رہے ہوتے تھے اور وہ پی پوز پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم کا جو ایک بندہ تھا وہ پروائیڈ کرتا تھا ہمیں بھی چونکہ ہم بھی وصول کنندگان میں شامل ہیں اس لیے ہمیں پتا ہے کہ وہ ٹکرز کون لیگ کیا کرتا تھا اور اندر کی خبر ہلکی سی جو چپکلش ہوتی تھی جو کہ پی ڈی ایم کو کے خلاف جاری ہوتی تھی اس کو فوری طور پر میڈیا کو پروائیڈ کر دیا جاتا ہے تقریباً لائیو نشر ہو رہا ہوتا تھا ایک تو یہ صورتحال اب پی پوز پارٹی پی ڈی ایم سے باہر نکل گئی لیکن جب پتا چلا کہ اب اقتدار جو ہے اس کا پیہ ادھر کو نہیں ادھر کو گھومنا ہے تو انہوں نے فوری طور پر دوبارہ ان کے ساتھ اتحاد کر لیا تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتحادی جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت کی وہ پی پوز پارٹی ہے وہ نون لیگ کی اتحادی نہیں ہے لیکن اس وقت سارا پریشن انہوں نے مسلم لیگ نون پر ڈالا اظہار ہے وہ پی ڈی ایم کے اندر میجر پلئر ہے اس کے اندر ڈالا ہے پہلے ہم یہ بتاتے چلیں کہ آج نومان لنگڑیال اور آن چودری جو کہ دونوں استحکام پارٹی کو پیارے ہو چکے ہیں ان کے بھی استیفے لیے گئے ہیں اور یہ دون یہ اقدام صرف اور صرف پیپلز پارٹی کو رازی کرنے کے لیے کیا ہے بیس عرب روپیہ فنڈز بھی سلابزدگان کے لیے جاری کیے گئے ہیں جس کی دھمکی دی تھی بلاول بھٹو زرداری نے اور اپنی دوسری اور تیسری صرف کے لیڈر روانہ کیے تھے کہ وہ جا کے یہ ہماری دھمکی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو پہنچا دیں اب شہباز شریف صاحب اپنی پارٹی کے چیرمن ہیں تو چیرمن چیرمن سے تو بات کر سکتا تھا چیرمن دوسرے چیرمن نے جب جلسے میں کھڑے ہو کے دھمکی لگا دی تھی اور اب دھمکی لے کے ان کی جو ہے وزراء کی ٹیم جو ہے وہ آ رہی تھی تو پھر چاچو نے نہیں ملنا تھا چاچو نے بہانہ کر کے وینیو بدل دیا اور کہا کہ میں ورچولی اس میں شرکت کر لوں گا اور ورچولی شرکت کی لیکن اس شرکت سے پہلے ان دو افراد کے اسطیفے لے لیے گئے ایک آن چودری اور دوسرا نومان لنگڑیال یہ دونوں استحکام پارٹی کو پیارے ہو چکے ہیں اب آپ کہیں گے ان پہ کیا اعتراض تھا ان پہ اعتراض یہ تھا کہ یہ تو بنیادی طور پہ آپ کے خصوصی مشیر ہیں اور وزراء کا سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں اور یا تو ان کو آپ پی ایم ایل این میں شامل کرتے یا پھر ہمارے لیے چھوڑ دیتے آپ نے استحکام پارٹی کے اندر بیج دیا تو استحکام پارٹی کے پیچھے آپ ہیں یعنی کہ پی ایم ایل این ہے اگر استحکام پارٹی کھڑی نہ کی جاتی تو چھالیس لوگ ہمارے ہاں شرکت کرنے کے لیے آ رہے تھے بلاول ہاؤس کے اندر جہاں پہ زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کی شرکت کروانے کے لیے ان کو درمیان میں سے کچھاپ لیا درمیان میں سے پگڑ لیا اور پگڑ گے جناب لے گئے ہیں آپ استحکام پارٹی بنیادی طور پہ نواز شریف نے کھڑی کروائی ہے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں سے وینیبلز یا الیکٹیبلز جو ہیں وہ نہ مل سکیں یہ ٹوٹل نرازگی ہے اور وہ اس نراز اس کے اسی نرازگی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو بھی لپیٹنا چاہ رہے ہیں اسی لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی دست برد سے دور ہو کے وہ جا کے دبائی میں بیٹھ گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے اپنا پیغام ان کو پہنچا دیا ہے اور وہ پیغام پہنچانے کے لیے انہوں نے جناب عاصف علی زرداری کے مو بولے بیٹے محسن نکوی صاحب کو استعمال کیا ہے جو کہ دبائی جا کے اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پچھا گیا ہے پیغام کی ہے میں انہوں نہیں پتا وہ پتہ لگ جائے گا کچھ دنوں کے اندر عمال سے نظر آ جائے گا عمال سے نظر آ جائے گا کہ وہ پیغام کیا ہے وہ پیغام پہنچ گیا ہے جی اور اس کے بعد بھی سنا ہے کہ جناب عاصف علی زرداری کی نرازگی کے اندر کمی نہیں آ رہی اور یہ جو ہے یہ مشکلات کا ایک نیا باب ہے جو کھولا ہے عاصف علی زرداری صاحب اس مہم کے اندر اب بظاہر پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف الیکشن سے پہلے پاکستان واپس آتا ہے تو ہماری سیاست گئی اس لیے یہ احتمام کیا جائے کہ اگر تو نواز شریف الیکشن سے پہلے آتا ہے تو وہ سیدھا جیل جائے اور وہ الیکشن کمپین نہ چلائے اور اگر اس نے جیل نہیں جانا تو پھر نواز شریف لندن میں بیٹھ کے جو ہے وہ کرے اسے واپس نہیں آنا چاہیے نواز شریف کی فیزیکل واپسی سیاست کے اندر ہماری سیاست کی موت ہوگی پنجاب کی حد تک اور اگر جناب نواز شریف صاحب سنا ہے کبھی کبھی میرا ویلوگ بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں اگر وہ حمد کریں اس طفح اگر وہ حمد کریں اور یہ مجھے ایک پکے پیڈے جیالے نے بات بتائی ہے ٹھیک ہے مطلب جو اندروں باروں ڈین نے جس کا پیپس پارٹی کا ہے اس نے کہا کہ نواز شریف صاحب اگر حمد کریں اور جناب رحیم یار خان سے شروع ہوں اور جلسے کرتے کرتے جو ہے بدین تھٹھا تک چلے جائیں ٹھیک ہے تو نواز شریف صاحب وہاں پہ بارہ سے پندرہ سیٹیں بڑے ارام سے نکال سکتے ہیں اور ساتھ میں ان کے مریم نواز شریف کو ضرور ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں نے انہوں نے جو اس کی وجوہات بتائی وہ میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا میں نے کہا کہ ہاں آپ جو مریم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو آپ کے یہی خیالات تھے جو بینظیر بھٹو صاحب آکے پارے میں انہوں نے کہا ہاں آئی جس ٹیک بیک میں نے کہا نہیں پا جانا میں خیر وہ وہ ان کا جو تھیسز ہے وہ دورایا نہیں جا سکتا ہم جو ہے وہ بینظیر بھٹو کو بہن کا اور مریم نواز شریف کو بیٹی کا درجہ اگر دیتے ہیں ہم میرے عمر کے بیشتر لوگ جو ہیں تو پھر بیٹیوں اور بہنوں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کی رہاتی لیکن وہ جالہ صاحب تھے انہوں نے کہی تو میں وہ بات ہٹا کے اگر منواز شریف صاحب جو ہیں وہ جا کے سارا ہریپور ہزارہ میں جلسہ کرنے کی بجائے یا اس علاقوں میں خان اور جناب وہ کیا نام ہے وہ گینڈا قسم کا انسان جو کے پی کے کا صدر بنایا ہے پی ایم ایل این کا اس کے کہنے کے اوپر سوات میں جلسہ کرنے کی بجائے جہاں پہ ووٹوں کی تقسیم کے باعث پی ایم ایل این کے امکانات مزید کم ہیں اس کی بجائے اگر وہ سندھ کا دورہ فرمالیں تو بقول ان کے جیالہ صاحب کے کہ پائجن آٹھ سے چودہ سیٹیں نکال جائیں گے وہ ٹھیک ہے اور وہاں پہ نواز شریف صاحب تو انہوں نے سندھ جو ہے وہ ٹکٹ ہی نہیں دیا کرتے نا کسی کو اتنی انہوں نے محبت اور بھائی چارہ جناب آصف علی زرداری صاحب کے پاس ساتھ پار لکھا ہے تو اب آصف زرداری صاحب اگر ان کی واپسی کے راستے کے اندر اتنی زد اور صدہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں تو نواز شریف صاحب کو بھی پھر سندھ کے اندر جانے کا حق تو ہونا چاہیے نا اگر زرداری صاحب کو پنجاب میں آکے ہنٹنگ کا حق ہے اور فرمائش کر رہے ہیں کہ جناب کو بوتر چھڑو جڑے کے ایسی شکار کر سکیے ہیں آپ نے یہ کو بوتر کابو کیوں کر لی ہیں آپ نے یہ بٹیر کابو کر لی ہیں یہ جو ہمارے شرفہ اور بڑے بادشاہان جب سے کار کرنے جاتے تھے تو ان کے لیے بقاعدہ وہاں پہ لے جا کے یہ تیتر اور بٹیر چھوڑے جاتے تھے اور وہ جب ان کو پھر اڑایا جاتا تھا وہ بجارے اڑتے تھے تو یہ ان کو فائرنگ کر کے مارا کرتے تھے پیٹریجز ٹھیک ہے اور بسٹ ہبارہ ہبارہ بسٹڑ یہ بقاعدہ دوسرے جگہ سے پکڑ کے جال لگا کے پکڑ کے ان کو جا کے وہاں پہ چھوڑا جاتا ہے تو اسی طرح کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں آسف زرداری صاحب پنجاب کی سیاسی چراغہ کے اندر یہ یہ چھوڑے جائیں جی یہ بٹے رہی ہیں اور یہ تیتر اور یہ کبوتر جو آپ نے پکڑ کے بند کر لیے ہیں استحقام پارٹی میں ان کو چھوڑیں تاکہ ہم شکار کر سکیں تو وہ اگر نہیں چھوڑ رہے آپ تو وہ نراز ہیں اب خیر یہ ایک یہ تو اس کا ایک سیاسی پہلو ہو گیا عدالتی پہلو یہ ہے کہ عدالت نے پوری طرح تیہ کر لیا ہے کہ انہوں نے کڑوچ پھیرنا ہے کڑوچ کیا پھیرنا ہے انہوں نے دبا کے جناب دیکھ کے اندر جو ہے وہ چلانا ہے ڈنڈا میں آپ کو پہلے بھی اپنے ویلاکس کے اندر عرض کر چکا ہوں کہ وہ انتظار کرنا ہے بارہ کا بارہ کے بعد جب اسمبلی جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اپنی مدد پوری کر لے گی تو پھر ایک فیصلہ آئے گا چودہ مئی کا جس کے اندر کہا جائے گا کہ چونکہ عدالت کی توہین ہوئی تھی لہٰذا سیکٹری خزانہ وزیر خزانہ اس وقت کے عساق دار صاحب اور پرائم میسٹر صاحب نہ ہے لہگلے الیکشن کے لیے جناب شباز شریف صاحب یہ فیصلہ آئے گا اور اس پہ نظر ثانی اس لیے فائل ہو نہیں سکتی کہ نظر ثانی کا جو قانون تھا وہ تو ہمیں سسپینٹ گار دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ تو اسی الیکشن لڑا لڑا یہ بقاعدہ تیہ کر لیا گیا ہے میں آپ کو بڑے ذمہ دار ذرائق کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ یہ جناب عساق دار ہاں ایک چوتھ ایٹم منال انہوں نے ڈالا ہوا ہے اور وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو بھی نائل کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ کے اوپر عدالت اپنے حکم کے ذریعے ایک عدد جج بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کے ازلی افاقی نگران جناب اجازل احسن صاحب جو ہیں ان کو متعین کر دیا جائے کہ وہ ان کی نگرانی کے اندر الیکشن ہو ویسے گالم اندر نہیں لگ دی ہے لیکن جنہیں جسوسی کیتی ہے انہیں کہ پلان ہے اگازے پائیں ٹھیک ہے اور یہ جو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جاجمنٹیں ریزرو ہو رہی ہیں آج بھی ایک جاجمنٹ ریزرو ہو گئی کال برسوں میں یہ کوئی سی یہ ساری جاجمنٹیں جو ہیں یہ ریزرو ہو رہی ہیں کہ بارہ اگست کے بعد کی جائیں گی اور اس کے اندر سے یہ چیز برامت ہوگی مطلب کہ یہاں پہ یار ایک پارٹی کے وکیل کو سننے سے انکار کر دے عدالت کر سکتی ہے کبھی عدالت ایک پارٹی کے وکیل کو سننے سے انکار کر دے ایک تیجھی پارٹی کا وکیل بیٹھا ہو اسے کہہ کہ تم دلیل دینی شروع کر دو اور وہ دلیل جو ہے وہ اس مقدمے کے اندر وکیل ہی نہ ہو یا اس کا کلائنٹ اس مقدمے میں وکیل ہی نہ ہو وہ آرگومنٹ دیتا جائے دیتا جائے علی زفر بولتا جائے بولتا جائے بولتا جائے عدالت ساڑے چار چار گھنٹے اس کو سنے اور اس کے جب جواب دینے کی کوش کی جائے ہم نہیں سنتے تمہیں ہم تمہیں سنتے نہیں یہ ساری جو عمال ہیں یہ کسی چیز کی رشاندی کر رہے ہیں نا پوری اس وقت عمران احمد خان نیازی کی باقیات جو ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ کم وٹ میں نواز شریف اگلے الیکشن کی اندر پاکستان میں موجود ہو تو جیل میں ہو فیزیکلی وہ الیکشن کمپین نہ جلا سکے یہ وہی منٹیلٹی ہے کہ اکثریت کا منڈٹ یا تو میوٹیلیٹ کرنا ہے یا تسلیم نہیں کرنا اکتر کے اندر چوراسی سیٹوں والی پارٹی آج تک ہمارے سر کے اندر سراغ کر کر کے بچاتی ہے کہ ہم جمہوری طریقے سے جیت کے آئے تھے تم اقلیت تھے تھرٹی تھری پرسنٹ اقلیتی پارٹی وہ جو ون سکسٹی فور سیٹوں ون سکسٹی ایٹ سیٹوں والی ایٹی فور والوں نے اقتدار لیا کہ ہاں مجید کے آئے ہاں جمہوری طریقے سے وہ ون سکسٹی ایٹ والی تھی اکثریت وہ تھی دو تہائی اکثریت ٹھیک ہے تو بہرحال جی یہ ہے اس وقت کا منظر ناوہ میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے دونوں طرف سے جو ہے میہن نواز شریف کے اوپر دو طرفہ حملہ ہوا ہے پی ٹی آئی کا عدلیہ کے ذریعے حملہ ہونا ہے جس کے نتائج آپ کو بارہ اگست کے بعد نظر آنا شروع ہوں گے سیز فائر کوئی نہیں ہے یہ جو ہمارے عدالتی جو رپورٹرز بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اور عدلیہ کے اور حکومت کے درمیان سیز فائر ہو چکا یہ سیز فائر بارہ اگست تک ہی مؤثر ہے اس کے بعد جو چھوڑے لانے نے نا میں نے پچھلے جو لفظ استعمال کیا تھا میں چھوڑے لانے نے ساس کا کرش میرا مطلب ہے ایڈا سستاوی کی جائے گا نہیں پایا تھیک وہ اس دن کے انتظار میں بیٹھا ہے اور جیجمنٹ لکھی جا رہی ہے ٹیموں کی ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہے ایک ٹیم کے اندر آٹھ وکیل نے جیجمنٹ لکھا رہی ہے جیجمنٹ لکھی جائی جائی رہی ہے یعنی اس دن کے لیے دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے اس کے لیے لکھی جائے رہی ہیں ہمارا کام تھا ہمارے کان میں پڑی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ منظر نامہ تیار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جس نے بھی سونے منڈے نے بھی حافظ نے بھی میاں نے بھی جس نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ڈڑا مارنا ہے وہ اپنا نامہ تیار کر لے ورنہ پلیننگ پایا ہے یہ کی جائے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے